بریک کے بعد خبر آکندے کے سینئر وزراء کے لیے عبداللیم خان اور میاں محمود رشید میں سرد جنگ چھڑ گئی ہے پنجاب کا بینہ کی تشکیل لٹک گئی ہے عثمان بزار کی عمران خان سے مشاورت ہوئی ہے لاہور کے کتنی عراقین اسمبلی کو وزارتوں میں شامل کیا جائے مشاورت میں نقطہ زیر غور ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے آقب تنویر سے آقب یہ ہو کیا رہا ہے اس کے لیے معاملہ کافی زیادہ لٹک گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ جو علیم خان ہے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان سے اور اس ملاقات میں بھی کبینہ کے ساتھ مشاورت بھی کی گئی ہے اور جو وزیراعلا پنجاب عثمان بزار ہے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اس میں تخیید کی وجہ یہ ہے کہ جو سینئر وزراء ہیں ان میں اس طرف رائے جو ہے وہ بھی پایا جا رہا ہے کیونکہ عبداللیم خان اور میاں محمود رشید میں جو سرد جنگ سامنے ہی ہے کیونکہ ایک نام دیا جا رہا تھا سینئر وزراء وزیر کے لیے جو پنجاب میں ہوگی ہے لیکن اب دو سے پین وزراء کا نام جا وہ بھی شامل کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ابتدائی مرلے میں آج سے دس وزراء جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے اس حوالے سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے کیونکہ پہلے جو مرلے میں کبینہ میں عبداللیم خان میاں محمود رشید اور ڈاکٹر یاد میں جا شد جائیں وہ شامل ہوں گے عبداللیم خان کے جو نیت کیسید ہیں اس حوالے سے ان کو وزیراعلا پنجاب کی دور سے بھی باہر کیا گیا تو اس کے بعد جو دیگر جو دوسری لوپی ہے جماعت کے اندر وہ ان کی جانب سے بھی کافی شکر شکایتیں کی جاتی ہیں سینئر وزیر بنانے کے لیے عمران خان کو ہی تجویز دی گئی تھی کہ عبداللیم خان کو سینئر وزیر جو ہے پنجاب کا وہ بنایا جائے لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا عثمان گزار کی اور عبداللیم خان کی وزیراعظم عمران خان سے اس حوالے سے ملاقات بھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے بہت شکری آکے پنویر